موسیقی تو اس وقت پرانے دور کے اندر جب کوئی پیغام ایک ہی وقت میں بہت زیادہ لوگوں تک پہنچایا جانا ہوتا تھا تو عام طور پہ شہر یا قصبے یا گاؤں کے کسی اونچے مقام پہ چڑھ کے ڈھول بجائے جاتا تھا اور اس پیغام کی منادی کروائی جاتی تھی جی ہاں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں گرافک ڈیزائن کی ہسٹری کے حوالے سے دوستو آپ کو یہ جان کے بہت حیرت ہوگی کہ حالانکہ گرافک ڈیزائن جو ہے یہ ایک موڈرن فیلڈ ہے لیکن اس کی ہسٹری کا تعلق انسان کے پری ہسٹوری کے حیرہ سے ہے یعنی کہ پتھروں اور غاروں کے دور سے دوستو آرکیولوجست یہ کہتے ہیں کہ پتھروں کے دور میں انسانوں نے کیو پینٹنگز بنائی اور ان کیو پینٹنگز کی مدد سے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ویجولی کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی ان پینٹنگز کے اندر اگر غور کیا جائے تو ان کے جو ٹاپکس ہوا کرتے تھے وہ یا تو فوڈ ہوا کرتے تھے یا شیلٹر اور یا پھر ہنٹنگ یعنی کہ وہ تمام چیزیں جو اس وقت کے انسان کی بیسک ضروریات تھیں سپین، بلغاریا، فرانس اور انٹرنیشیا جیسے مبالک میں ایسے کیف پینٹنگز موجود ہیں جن کے اندر انسان نے ایک دوسرے سے ویجول کی مدد سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے دوستو اس سے اگر ذرا آگے آ جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایجپشن سیولائیزیشن میں ہیرو گلفز کے نام سے دنیا کی پہلی ویجول لینگویج کے ثبوت پائے جاتے ہیں ہیرو گلفز کو دنیا کی پہلی ایسی زبان کہا جاتا ہے جس کو ایجپشنز نے ویجولی اپنی امارات اور مختلف مقامات پہ ویجول کی فارم میں استعمال کیا اگر اس سے اور آگے چلیں تو چائنہ کے اندر پہلی بار پیپر ایجاد ہوا پیپر کا ایجاد ہونا گرافک ڈیزائن کے لیے ایک بہت ہی اہم سٹیپ تھا اس کے بعد یورپ کے اندر پہلی بار باقاعدہ طور پہ پرنٹنگ کا آغاز ہوا اس میں خاص طور پہ جو اہم ترین مقام حاصل ہے وہ جرمنی کو حاصل ہے ایک جرمن گولڈ سمیت گلٹن برگ نے پہلی بار اپنی پرنٹنگ پریس میں مووبل ٹائپ کا استعمال کیا اس کے علاوہ کلوڈ گیرامان نے دنیا کی پہلی ٹائپ فاؤنڈری کا آغاز کیا یعنی کہ ایک ایسی کمپنی بنائی جہاں پہ ٹائپ فیسز کو ڈیزائن کیا جاتا تھا سیونٹین سکسٹی کے اندر انڈسٹری ریولوشن آ گیا انڈسٹری ریولوشن آنے کے ساتھ سا جیسے انسان کی زندگی کی باقی فیلڈز پہ اثر پڑا اسی طرح سے گرافک ڈیزائن کے اوپر بھی بہت گہرا اثر ہوا ویلیم موریس اسی دور کا ایک بہت ہی مشہور آرٹسٹ ہے اس نے اسی دور کے اندر پہلی ڈیکوریشن فرم کا آغاز کیا جہاں پہ وہ مختلف ڈیکوریٹیو ڈیزائن اپنے کلائنٹس کے لیے بنایا کرتا تھا اس کے بعد دنیا کی جو پہلی ایڈورٹائزنگ ایجنسی مارز وجود میں آئی اس کا نام اینڈ ڈیبلو آئرنڈ سانس تھا دو سو گرافک ڈیزائن کی حسطی میں ایک بہت ہی اہم مقام فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کو بھی حاصل ہے ان دونوں دنیا کی عظیم ترین جنگوں میں جن ممالک نے ایک دوسرے سے لڑائی کی ان کی افواج کو لوگوں کی قلت تھی لہٰذا وہ اپنی عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ وہ لوگ اپنی فوج کا ساتھ دیں اور فوج میں بھرتی ہو جائیں اس مقصد کے لیے اس دور میں ان ممالک کی فوجوں نے وار پروپیگینڈا پوسٹرز بنائے اور اس دور میں ان پوسٹرز کو جہازوں کی مدد سے گرایا جاتا تھا تاکہ لوگوں تک یہ پیغام آسانی کے ساتھ ایک ہی وقت میں پہنچایا جا سکے پال رینڈ دنیا کا وہ پہلا ڈیزائنر ہے جس نے ڈیزائن کے بارے میں پہلی کتاب لکھی جس کا ٹائٹل تھا تھوٹس آن ڈیزائن دوستو اس سے آگے چل کے دیکھیں تو سٹیف جابز نے جب میک کی بنیاد رکھی اور پہلا میک سسٹم انٹریڈیوز کروایا تو اس کے اندر پہلی بار یوزر انٹرفیس گرافکس کی مدد سے انٹریڈیوز کروایا گیا جس کو بٹ میک گرافکس بھی کہا جاتا ہے دوستو دیجٹلائزیشن کے بعد گرافک ڈیزائن کی ہسٹری میں جو ایک بہت ہی رمارکبل کردار ادا کیا وہ اڈوب کمپنی نے ادا کیا جی ہاں اس کمپنی کے نام سے تو اب سب لوگ ہی واقف ہوں گے اڈوب کمپنی نے گرافکس کے حوالے سے بے شمار سوفیرز ہیں وہ بنا رکھے ہیں اور یہ وہ سوفیرز ہیں جو آج کے مارڈرن ورلڈ میں گرافک ڈیزائن اور کمپیوٹر گرافکس کے حوالے سے بہت ہی عام استعمال میں لائے جاتے ہیں جن میں سے ایک بہت ہی مشہورہ زمانہ سوفیر اڈوب فوٹو شاپ اور اڈوب الیسٹریٹر بھی ہیں غرض یہ کہ گرافک ڈیزائن ہے تو ایک مارڈرن فیلڈ لیکن کیونکہ اس کا تعلق ویجول کمیونیکیشن سے ہے لہٰذا اس کی بنیاد اسی وقت رکھی گئی جب انسان نے ایک دوسرے کے ساتھ پہلی بار ویجولی کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا